بسم اللہ الرحمن الرحیم تجسس کی دنیا میں آنے والوں کو خوش آمدید اور میرا تجسس بھرا سلام دوستوں تصور کریں ہر صبح آپ کی آنکھ کھلتے ہی گزرے دن کی تمام یادیں ذہن سے مٹ جائیں بلکہ آپ کو لگے کہ یہ دو ہزار اکیس نہیں بلکہ یہ انیس سو چرانوے ہے تو پھر یقین کرنا مشکل ہوگا مگر برطانیہ سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کے لیے یہ چھبیس سال سے حقیقت ہے جس کی ہر دن کی یاد مٹ جاتی ہے بلکل دو ہزار چارلز کی ایک فلنگ فرس ڈیٹ کی طرح تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لنکر شائرنگ لینڈ سے تعلق رکھنے والی مشیل فلپیٹ کے بارے میں بتائیں گے جو ایک خاص بیماری کا شکار ہے اور یہ بیماری ان کو ہر روز 1994 میں لے جاتی ہے تو دوستوں ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ نئے ویڈیو کو نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے دوستوں مشیل فلپیٹ جو نسیان کی ایک ایسی قسم کا شکار ہے جو کروڑوں افراد میں سے کسی ایک میں ہی نظر آتی ہے ان کے ساتھ ایسا دو حاصلات کی وجہ سے ہوا یہ دونوں حاصلات ٹریفک حاصلات تھے پہلا حاصلات انیس سو پچاسی میں ہوا جب وہ ایک موٹر سائیکل پہ سفر کر رہی تھی اس کے پانچ سال بعد یعنی انیس سو نوے میں دوسرا حاصلات ہوا اور دونوں بار حاصلات کے دوران ان کے سر پر ہی چوٹ لگی دوستوں چار سال بعد انیس سو چورانوے میں ڈاکٹروں نے مشیل میں مرغی کی تشکیز کی جو کہ سر کی چوٹوں کا نتیجہ تھا اور وہاں سے حالات اور بہتر ہونے لگے مشیل کو اکثر دورے پڑھنے لگے اور وہ باتیں بھولنا شروع ہو گئی اور اس کی وجہ سے ملازمت سے بھی ان کو فارق کر دیا گیا کیونکہ دوران ملازمت انہوں نے ایک دستاویز کی بار بار فوٹو کاپی بنائی کیونکہ ان کو یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ وہ پہلے بھی ایسا کر چکی ہے دوستوں اب ستائیس سال بعد بھی وہ نتو چورانوے میں پھسی ہوئی ہیں اور یادے بھی اس سال سے آگے بڑھنا سکی مطلب کہ ہر صبح جب وہ بیدار ہوتی ہیں تو خود کو ستاون سال کے بجائے ستائیس سال کا تصور کرتی ہیں ان کا ماننا ہے کہ فارس گم نامی ایک نئی فیلم ہے جو نیسو چورانوے میں ریلیز ہوئی تھی ویسے تو ہر گزرتے دن کوئی یاد ان کے ذہن میں نہیں رہتی مگر اکثر اوقات وہ کسی نئی یاد بننے کے چند ان بعد ہی اسے بھول جاتی ہیں مثال کے طور پہ وہ کسی سے ملتی ہیں تو چند سیکنڈ بعد وہ یہ بھول جاتی ہیں وہ کس سے بات کر رہی ہیں اور کیوں کر رہی ہیں چیزیں یاد رکھنے کے لیے وہ کاغذ کے ٹکڑوں کا سہارا لیتی ہیں مشل نے اپنے پورے گھر میں نوٹ لگائے ہوئے ہیں جبکہ اپنے فون پر کلینڈر کو بھی وہ اسی مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں حالکہ اکثر وہ جن کا شکار ہو جاتی ہیں کہ موبائل فون ہوتے کیا ہیں کیونکہ انیسو چورانوے میں موبائل فون اتنے عام نہیں تھے دوستوں اس طرح وہ ان مقامات کو یاد رکھتی ہیں جہاں ان کو جانا ہے یا لوگوں سے ملنا ہے دو ہزار دس میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے بتایا کہ وہ ہر صبح بیدار ہو کر یہی سوچتی ہیں کہ یہ انیس سو چورانوے چل رہا ہے یہ وہ آخری سال ہے جو ان کو مکمل طور پر یاد ہے انہوں نے بتایا کہ شروع میں یہ بہت حوصلہ شکن تھا میں جانتی تھی کہ مختلف ہوں مگر میں مختلف نہیں بننا چاہتی دوستوں یہ بیماری مشل کے لیے ہی نہیں ان کے شہر آئین فلپیٹ کے لیے بھی ایک مسلسل جدو جہت ہے آئین اور مشل کی شادی 1997 میں ہوئی اور وہ ہر روز بیوی کے بیدار ہونے پہ انہیں شادی کی تصاویر دکھا کر ثابت کرتے ہیں کہ وہ شادی شدہ ہیں آئین کے مطابق انہیں تحامل سے کام لینا پڑتا ہے آئین کا کہنا ہے کہ تصاویری مشل کو ہمارا رشتہ یاد اکنے میں مدد دیتی ہے ورنہ وہ سب کچھ بھول چکی ہوتی ہے دوستوں مشل روز اپنی زندگی نئے سیرے سے شروع کرتی ہے وہ ہر روز ہر چیز ریوائن کرتی ہے مشل کی زندگی ایسی زندگی ہے جیسے وہ ایک ہی دن میں اپنی زندگی گزار رہی ہے امید ہے کہ تجسس کو پسند کرنے والوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو کا ادھار کمنٹ میں ضرور کیجئے گا اپنا اور اپنے ملک کا خیال لکھیں اگلی ویڈیو تک ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ